اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوگے ویڈیو کے تھم نیل کو دیکھ کے آپ کو آئیڈیا ہوگیا ہوگا کہ آج ہم کس ٹاپک بھی ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں جی ہاں آپ نے تھم نیل پہ جو پڑھا ہے وہ سچ ہے آپ کمیشن میں جو جوبز ہیں وہ کنٹریکٹ بیسیز بھی کر دی گئی ہیں ریگلر جوبز جو ہیں وہ ختم کر دی گئی ہیں ایون جو پیاس کا جو بیائج تھا جو انیس ایکیس بیائج جو ابھی ریسنٹلی پاس آؤٹ ہوئے ان کو بھی کنٹریکٹ بیسیز پہ کارلیٹرز آفر کیے گئے ہیں حالکہ جب وہ انہوں نے بانڈ سائن کیا تھا جب وہ لوگ پیاس میں انرول ہوئے تھے تو تب ایسا کوئی سین نہیں تھا تو انہیں ایزا ریگلر ہی انڈیکٹ کیا گیا تھا لیکن جیسے ہی ان کی جوائننگ ہونے لگی ہے تو ان لوگوں کو بھی کنٹریکٹ بیسیز پہ کر دیا گیا ہے تو ایون جو باقی لیکن یہ اس وجہ سے تھوڑا سا زیادہ افسوسنا خبر ہے کہ اسی بیائج کے جو لوگ کیرل اور نسکوں فیلوس تھے جو ان کے ساتھ انرول ہوئے تھے پیاس میں اور ان کے ساتھ ہی پاس آؤٹ ہوئے ہیں ان کو اصولاً دیکھا جائے تو وہ بھی کنٹریکٹ بیسیز پہ انہیں جوب آفر ہونی چاہیے تھے لیکن انہیں نسکوں اور کیرل نے ایزا ریگولر ایمپلائی انڈکٹ کیا جبکہ جو پی ایشی فیلوس ہیں انہیں جو ہے کنٹریکٹ پہ جو ہے جو آفر کی گئی ہے تو اس کے پیچھے چیرمین صاحب کی ریزن ہے یا کوئی اور وجہ ہے تو اس کو ڈسکس کرنا مناسب نہیں لگتا بہرحال لیکن یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی افسوسنا خبر ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو پیاس کے لیے بھی تیاری کر رہے ہیں یا کمیشن کا پارٹ بننا چاہتے ہیں یا ابھی جو ایون جو ابھی ڈیریکٹ انڈیکشن کے تھو بھی لوگ جو ابھی کمیشن کا پارٹ بنے ہیں ان کو بھی جو جو آفر کیے گئے ہیں وہ بھی کنٹریکٹ بیسیز بھی ہیں تو جو بھی اب کمیشن میں آنا چاہتا ہے چاہے ڈریکٹ انڈیکشن کے تھو بھی آنا چاہتا ہے یا پیاس کے تھو بھی آنا چاہتا ہے وہ اب بات یہ بات جو ہے مائنڈ میں رکھتے ہیں کہ آپ یہاں پہ ریگولو جو بھی وہ نہیں نہیں اب جو بھی کنٹریکٹ بیسیز بھی کر دی گئے ہیں پائنس سال کا کنٹریکٹ ہوگا اور اس کے بعد جو ہے فردر ایکسٹینسیبل ہوگا ایکسٹینڈیبل ہوگا سکسٹی ایئرز تک وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کے ورک پروفارمنس کے اوپر اور اگر ادارے کو آپ کی ضرورت ہے تو مطلب یہ ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو سکسٹی ایئر تک جو کیا ہے یہ آفر کی جائے تو اچھا اگر بات کی جائے کہ چلو جو آپ ریگولو نہیں رہی تو کچھ لوگوں کے مائنڈ میں یہ چیز ہوگی کہ اب سیلریز جو ہے وہ ڈبل ہو جائیں گی یا زیادہ ہو جائیں گی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے سیلریز آپ کو وہی ملیں گی جو آپ کو پہلے مل رہی تھی جو ریگولر امکلائی کی سیلریز ہیں کنٹیکٹ بیسیز والوں کی وہی سیلریز ہیں تو پھر اگر اس کا پرپس کیا ہو سکتا ہے تو اس کا جو مین پرپس ہے وہ یہی ہے کہ پینچن کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے باقی ایساچ کوئی اس میں وہ چیز نہیں ہوگی آپ کو سب سب چیزیں وہ بیسے ملیں گی جیسے پہلے مل رہی تھی آپ کو میڈیکل فیسیلٹیز بھی ملیں گی ہائرنگ بھی ملے گی سب کچھ ملے گا بس یہ ہے کہ آپ کو پینچنز جو ہے وہ نہیں ملیں گی تو یہ چیز ہے جو اب کلیر مائنڈ میں ہونی چاہیے تو کیونکہ کمیشن کی جوپو اتنی آسان ٹاسک نہیں ہوتا تو کلاسیفائیڈ قسم کے پروجیکس پہ ہوتے ہیں تو تھوڑی سی بھونس بھی زیادہ ہوتی ہیں تو جو بھی اب یہاں پہ آنا چاہتا ہے اب آپ کو جو ہے اگر کام نہیں کریں گے پرفارمیس نہیں دیں گے تو کسی بھی ٹائم آپ کو جو ہے جو ہے جو آپ سے نکالا جا سکتا ہے کیونکہ انہیں تو پرفارمیس سے اب غرض ہوگی تو اس حساب سے آپ کوئی جوپ کی سیکیورٹی بھی نہیں رہی تو یہ چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کرنا ضروری تھی ان چیزوں کو آپ مائنڈ میں رکھ کے جو ہے اپنا فیوچر پلان جو ہے وہ کر سکتے ہیں باقی سٹل نوڈ اوڈ کمیشن کی جو جو ہے وہ ایک بہت ہی اچھی جو ہے بہت زبدست جو ہے تو اگر آپ اپنے ملک کو سرپ کرنا چاہتے ہیں اور کام کر کے آگے مرنا چاہتے ہیں تو سٹل آپ کے لیے یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے لیکن جسٹ آپ اگر اس لیے آنا چاہتے ہیں کہ آپ بس آپ کو پکی نوکری مل گی اور آپ کام کوئی نہیں کریں گے اور آپ کو سیلری لاکھ ڈیل لاکھ ملے گی تو اب ایسا سین نہیں ہے کیونکہ اگر آپ پرفارمس نہیں دیں گے تو آپ کو پانچ سال بعد فارق بھی کیا جا سکتے ہیں اور اس کا ایک نیگٹر پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اس کے بعد آپ کو کوئی ایکسپیرینس بھی نہیں ملتا کہ اس کی بیس پہ آپ کہیں اور جو ہے وہ اپنا ایکسپیرینس جو ہے یوٹلائز کر سکے تو اس لیے اب آپ اگر کمیشن میں آنا چاہتے ہیں پیاس کے تھو یا ڈیریکٹ انڈیکشن کے تھو تو یہ چیزیں جو آپ نے مائن میں رکھنی ہے کہ ریگولر جو اب نہیں رہی اور سیلریز بھی انکریز نہیں ہوں گی انکریمنٹ لگے گا سال کا سال جو جس طرح پہلے ریگولر ایمپلائز کا لگتا ہے ویسے ہی اور باقی آپ کو فیسیلٹیز اسی طرح ملیں گی جو ریگولر ایمپلائز کو ملتی ہیں اور آپ کی پرموشن بھی باقی کوئی جو آپ کی سکیورٹی نہیں ہے پانچ سال کا آپ کو کنٹریکٹ ہوگا اور یہ جو ہے فردر ایکسپینڈیبل ہوگا تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری تھی امید ہے آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ